دین کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دین کے کاموں کے لئے ہوتی ہیں کہ دین کے باتیں سننا ہے وہ دین کے کام کرنا ہے یہی مقصد ہے تبلیغ کا عذاوت کا یہ نیکی بات ہو گئی جنسہ ہو گیا بہت ہو گئے روح اور عمل کے نام پر تو یہ بات صحیح نہیں اللہ کو کونسا سننا پسند ہے سب سنتے ہیں گیر بھی سنتے ہیں اپنے بھی سنتے ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو کونسا سننا پسند ہے تاکہ ہمارا سننا جو ہے وہ عبادت بنے دین بنے ورنہ تو رواج ہے رواج پر نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے بلکہ دنیا تو بگڑتی ہے رواجوں کی وجہ سے وقت جاتا ہے مال جاتا ہے حاصل گوشنے تاکہ رواج ہے تو رواج اور طریقوں میں فرق ہے رواج پر کوئی وعدہ نہیں ہے وہ طریقے پر وعدہ ہے کیونکہ طریقہ سمجھانے کے لئے ہی نبی آتا ہے تو وہ لوگوں کو طریقے سمجھانے اپنی زندگی گزارنے کے اپنے عبادت کرنے کے دوسروں کے ساتھ رہنے کے طریقے طریقوں کا نام دین ہے اس کے سمجھانے کے لئے نبی آتا ہے وہی زندگی میں لانا ہے تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ اللہ کو سننا کہ کونسا سننا پسند ہے سب سنتے ہیں سننا آیات ہے بشی العباد الَّذِينَ يَسْسَنِعُونَ الْقَوْلِ وَيَتَّبِرُونَ اَحْسَنَا اُلَائِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَاُلَائِكَ هُمْ خُلُولَ الْبَالِ بشارت لو میرے بندوں کو خشکبی دو میرے بندوں کو اللہ کے بندوں کو بشارتوں سے صلاح دے دھمکیوں سے نہیں چلاتے ورنہا وہ دھمکی بھی دے سکتا ہے کہ کمر توڑ دیں گے کیا سمجھ لی آئے لیکن بشارتیں دیتے ہیں خشکبریاں لیکھتے ہیں رحمتوں کے وعدے کرتے ہیں یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ بشارتیں سنو اللہ کے ینامات سنو اور اللہ کا کام کرو اس نے کہا فبشر عباد بندوں کو بشارت دو خشکبری دو کونچے بندوں کو اللہ کیا سمجھون القول کہ جو بات وہ ارادی کے ساتھ سنتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے یہ بات ارادی کے ساتھ سنتے ہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے یہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر رہے ہیں کون آیا کون چھوڑا رہا ہے کون اتر رہا ہے جیسے لوگوں کی عادتیں ہیں کہ یہ باولا پانے اسے بات بنے گی نہیں کہ پپا شنے بار میرے بندوں کو بشارت دو کہ جو ارادی کے ساتھ سنتے ہاں کی بات ڈاکٹر کی بات ڈاکٹر کی بات یہ درودہ دیکھ کر کوئی چھوڑتے ہیں تب ہاں کیل سے وقت لیا ہو ڈاکٹر سے وقت لیا ہو ڈاکٹر بات کر رہا ہو تو یہ دیکھتے ہیں ان کو پیسے دیا ہے وہ اگر پیسے کے بات نہیں کر رہا ہو بھئی اگرم اس کے طرح بتو جو دیکھتا ہے آپ سے یہ کر رہا ہے ہاں کی نہیں کر رہا ہے اور اندھا کی بات آوئے تو باولا پانے نہیں آجیبا اندکار کے بشارت دو مندوں کو جو ارادی سے بات سنے ارادی سے بات سننا یعنی کہ یہ بات میرے لئے ہو رہی ہے میری ضرورت کی بات ہے میرے کام کی بات ہے یہ نہیں کہ دوسروں کے لئے ہو رہے ہیں یا یہ بات دین کے لئے یا تبلی جماعت کے لئے یہ بات میرے لئے ہو رہی ہے اس نے کہا کہ بشارت دو ان مندوں کو جو ارادی کے ساتھ سنے یا سمیرون القول اور صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ سننے کی ذنبہ داری پوری کرتے سننا ایک عمل ہے اس کی ذنبہ داری ہے اس کی ذنبہ داری ہے کہ سننے کی کیا ذنبہ داری ہے کہ سننے کے بعد کہ سننے کے بعد پھر اتبائے احسن کرتے ہیں کہ اتبائے احسن پر کیا مطلب ہے کہ اتبائے احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا تقویز آ لے گا اس سننے پر تو وہ اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اونچا سے اونچا بنا کر اللہ کے سامنے پیش کریں یہ مطلب ہے اتبائے احسن کا کہ نہیں کہ ٹیٹ کر لیا سن لیا کہ بہت اچھا ہوگا بہت اچھا پروگرم ہوا پھر آگے کچھ دیں یہ کچھ نہیں یہ روایت روایت پر کچھ نہیں ملے گا جان لگے گی مال لگے گا اور اخلاص کے ساتھ کام ہوگا تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ پھر نہ تو ہی بات تو اس نے کہا کہ بشارت دو بنتوں کو جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں اور سنتے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا عمل کا تفادہ آئے گا تو اچھے سے اچھی شکل عمل کی بیش کریں گے جیسے آدمی اپنے کھانے پینے کے لیے کھانے کی اچھی شکل مکان بنانا ہو تو مکان کی اچھی شکل کپڑا بنانا ہو تو کپڑے کی اچھی شکل اپنے کی حیثیت مطابق اچھی سے اچھی شکل بناتا ہے ہاں اس نے بہت شکل بناتا ہے کہ حیثیت مختلف ہے یہ لاکھ کا مالک ہے یہ گروڑ کا مالک ہے یہ آدموں کا مالک ہے تو اپنے اپنی حیثیت سے ان کی چیزیں ہیں حیثیت ہی میرے دوکتہ مل کا نمبر آئے گا تو اپنے اپنے اخلاص اپنے اپنے قربانی کی حیثیت سے اپنے اپنے عمل کو اللہ کا شامل اچھا سے اچھا کرنا کر پیش کریں گا اللہ کا مالک ہے کیا جائیں ان کو گای شکریہ یہ سی سوڈا ہے تو شکریہ ہمتاک بیاراتی جائیں ٹمہ 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 تو میں نے کہا کہ یہ کہ ارادے کے ساتھ سننے ارادے کے ساتھ سننا اور سننے کے بعد کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے تو عمل کی اچھی سے اچھی شکل پیش کریں یہ نہیں کشان سے اتار دے کہ ہم نے تو کر لیا ہم نے تو سن لیا ہو گیا ایشہ نہیں ایشہ سننا اللہ چاہتے اب اچھی بیوار اشارت دو بندوں کو کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سننے وہ سننے کے بعد کہ جب عمل کا نمبر آئے گا تو عمل کی اچھی سے اچھی شکل پیش کریں گے یہ نزاز یہ آدمی کا کہ آدمی اپنی ضرورت کی راہت کی چیزیں اچھی سے اچھی بناتا ہے اچھی سے اچھی افتیار کرتا ہے اچھی سے اچھی لیتا ہے کیوں؟ کہ ہماری ضرورت ہے ہماری راہت ہے دین کا بھی یہی تقاضہ ہے جائے بھائی کہ اچھی سے اچھی شکل اپنے عمل کی اللہ کے سامنے پیش کرو یہ سننے کی بات کریں کہ عمل کا نمبر آئے سننے کے بعد تو عمل کی اچھی سے اچھی شکل اونچی سے اونچی شکل تھا کہ اللہ تعالی راضی ہو جانا اس لئے کہ اصل تو اللہ تعالی کا راضی ہونا ہے اللہ بڑے ہیں ان کا راضی ہونا بھی بڑا ہے وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرَ کہ اللہ تعالی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے ایسی اللہ کا ناراض ہونا کہ یہ سب سے زیادہ خطرنات بات ہے عیصہ حضیov السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ درمے کی اور خطرے کی بات کیا عیصہ حضیov السلام نے فرمایا اللہ کا ناراض ہونا کہ اللہ ناراض ہے کہ اللہ ناراض ہے تو مصیبت ہو جائے جسے فیرون کے ساتھ کہا جب فیرون والوں نے ہم کو ناراض کیا انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو پھر ہم نے اسے بدلہ لیا ہے اور ان سب کو غارت کیا ہے تو اللہ کے ناراض ہونے کا یہ نتیجہ بتائے اللہ ناراض ہوئے تو ان کو غارت کر دیا اس نے انشاءالی صلح کے بات فرمائی تھی کہ اللہ کا ناراض ہونا سب سے زیادہ خطرنات بات اور اس کا راضی ہو جانا کہ اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے وردوان من اللہ اکبر کہ اللہ راضی ہو گیا کہ کامیاب ہو گیا اللہ تمہاری شاتھ ہو گیا کہ کامیاب ہو گیا دین اللہ تعالی نے عیشی لیے دیا کہ لوگ اللہ کو اپنے دینداری سے راضی کریں کیونکہ اللہ نے یہ دین ہم کو پسند کر کے دیا ہے ہاں ہماری پسند کی پر نہیں چھوڑا بلکہ فرمایا وردیتو لکم الاسلام دینہ میں نے اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے تو کتنی بڑی بات ہے اللہ پسند کرے کسی دین کو اور اللہ پسند کر کے دے تو یہ بڑا شرف ہے بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو ایک دین اپنی طرف سے پسند کر کے دیا کہ میں نے یہ آپ کے لئے پسند کیا ایسے کوئی تعجید دوست تو ہو کسی کا تو وہ کوئی آئیٹم کے بارے میں کہہ کہ یہ آئیٹم تو میں نے آپ کے لئے پسند کر کے میں لائیا ہوں آپ کے گھر کے لئے لائیا ہوں تو وہ کچھ ہو جاتا ہے اپنی دوستی میں کہ آپ کے گھر کے لئے لائیا ہوں میں پسند کر کے یہ مساءل ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے فرمایا کہ میں نے پسند کر کے تو ان کو یہ دین دیا جب اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے تو سوچو کہ اللہ کو بے دینی سے کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی ہماری بے دینی سے ہماری بے توجہی سے ہاں اللہ کس ک Bea Initiative ناراض کہ میں نے ان کو یہ پسند کر کے لئے انہوں نے اس کا یہ کیا اس لئے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اپنی کمی کوتاہی پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہاں توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے اور اپنی زندگی کا روح ہم بدلے جب اپنی زندگی کا روح بدل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے بھی حالات بدل جائیں ہاں اس لئے کہ حالات جو ہوتے ہیں اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے حالات اللہ پیدا کرتے ہیں جیسے بچپن اللہ نے پیدا کیا جوانی اردہ نے بنائی گڑاپہ اللہ نے بنایا بیماری اردہ نے بنائی تو حالات اللہ بناتا ہے اس لئے حالات کی عقید گانا کوئی صحیح نہیں ہے کہ حالات ایسے ہوگئے یہ شہیح نہیں ہے کہ حالات کی عقید گاتے پھروں اور حالات کے شہیح کرنے کی طرح کوئی توجہ نہ کرو یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بے گائی حالات کا سارا علاج اس میں ہے کہ حالات کو رحمت بنانے کے لیے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی علاج بھی نہیں ہے دنیا کے مالوں سے دنیا کی جائداتوں سے دنیا کے اسباب سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ لچائے اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک قائدے کی بات بتائی وہ ہم روزانوں کے تھے قائدے کی بات اس کے خلاب نہیں ہوگا ذاتے کی بات وہ ذاتے کی بات یہ ہے کہ من اصلح ما بینہو و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہو و بین خلقی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر لے گا یہ قائدے کی بات ہے ہاں اللہ ایک ہے اس کا ایک ہی قانون ہے ایک ہی دستور ہے اس کی قدرت میں کوئی شریک نہیں ہے وہ سب کچھ اکیلہ کرتا اس لئے کہا کہ اللہ اکیلہ ہے اپنی قدرت میں اپنے فیصلے میں اپنے پیدا کرنے میں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک دقیل نہیں اس کا کوئی اس کا مقابل کا بھی کوئی نہیں اس لئے فرمائے جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر لے گا کتنے آسان بات ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی ٹیم نہیں جانا بڑے گا کہ ہم پہ ٹائم دو جیسے بڑے بڑے لوگوں سے ٹائم مانتے ہیں کہ کوئی ٹائم دو شکایت بھی کر سکتے ہو فریاد بھی کر سکتے ہو شب کو دروازہ کھلا ہوا ہے بلکہ اس نے تو ہم کو اپنی طرف بولایا ہے کہ میری طرف آؤ میری طرف بھاگ کے آؤ خبرو اے اللہ میری طرف بھاگ کر کے آؤ لیکن ہمارا روح ادھر نہیں ہے جب ادھر روح ہمارا نہیں ہے تو اللہ تعالی بھی بے نیاز ہے اس کو کوئی پروہ نہیں ہے اللہ وہ کسی کے کوئیی پروہ نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف بھرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کی ضرور قدر کرتا ہے ایک کے دس دے ایک نگی کریں تو دس دے قدر ہے اللہ کیا وہ دس مینے ہیں شات سو مینے ہیں ہزاروں نے کیوں cation یہ کہ یہ ہے اللہ کو راضی کیا ہے تو اللہ اس کی قدر کرتا اس لئے میرے بلدو اللہ تعالیٰ کے یہ ذاتے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لئے اللہ کے ہاں ایک ذاتہ ہے وہ ہے احکام اللہ نے ہم کو جو احکام دیئے ہیں وہ اس کی ذات سے اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لئے کہ جتنے احکام پر پڑے گی جتنے دنگی دین پر پڑے گی اتنے خدا کی قدرت ساتھ دے گی اور جتنے اس سے ہٹے گی احکام سے ذمہ داریوں سے قدرت مخالف ہوگی جب قدرتی مخالف ہوگی تو پھر کوئی سبب کام نہیں کرے گا کہ کیونکہ قدرتی مخالف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حجو صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے پھیلا کہ رحمتوں کو پھیلاو تو رحمت جو پھیلے گی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں سے پھیلے یہ زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر جتنے طریقے زندگی میں آنے گی یہ اتنے رحمتیں ہوگی زندگیوں کا طریقوں کا اندر زندگی میں آنا ضروری ہے سننا یاد کرنا کافی نہیں ہے بلکہ زندگی میں جائے گا تو ہمارے دواؤں کا جیس طرح اندر جانا ضروری ہے کہ دواؤں جب تک اندر نہیں جائے گی نفع نہیں ہوگا آنک کی دواؤں آنک میں جائے گی کان کی دواؤں کان میں جائے گی پیٹ کی دواؤں پیٹ میں جائے گی تو پیٹ کو نفع ہوگا آنک کو نفع ہوگا کان کو نفع ہوگا لیکن دواؤں اندر گئی نہیں جائے کہ لے کر کے رکھ رکھی ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہو ایسے میرے بھائیوں دین کا اندر جانا ضروری ہے ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ کے شاتھ صحیح ہو جائے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا اللہ کے بیان سے نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان صحیح نہیں ہوگا لوگوں کو حالات درائیں گے جیسے آج لوگ حالات سے درنے حالات کے درنے کے لئے تو اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے ہم کوئی کہا اللہ سے درو حالات سے نہ درو حالات تو اللہ پہلا کرتا ہے حالات اللہ پہلا کرتا ہے جیسے رات دن اللہ پہلا کرتا ہے سردی گرمی اللہ تو کرتا ہے چھوٹی رات بڑی دن چھوٹی دن بڑی رات یہ کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے کہ وہی اللہ حالات پہلا کرتا ہے کہ حالات سے گرمی کی بات نہیں ہے کہ شیطان حالات سے گھراتا ہے اس کا کامی یہی ہے تخویف کتابوں میں ہے تخویف حالات سے ڈرانا حالات سے ڈرنے کا جوکشان یہ ہوگا کہ جو حالات سے ڈریں گے وہ دین میں پیسے رکھیں گے وہ دین میں پیسے رکھیں گے کیونکہ وہ حالات سے ڈرھتے ہیں عزاق سے نہیں ڈرھتے اور جو عزاق سے ڈرھیں گے وہ دین میں آگے بڑھیں گے ہاں ان میں فرق ہے حالات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں اور حالات صدا کا صدا نبی اللہ نے اپنے قدر برکا وَلَوَا نَهْلَ الْقُرَى عَامَنُوا وَالتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِم مِنَ السَّمَائِ وَلَرْ یہ جواب دیا ہے کہ اگر یہ شہروں میں رہنے والے بحسیوں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان یقین تقوی پردگاری پر لائیں گے تو ہم ان کے لئے آسمان سے بھی برکتیں کھولیں گے اور زمینشری برکتیں کھولیں حالات کا علاج ایمان تقوی پر زندگی لاؤ پردگاری پر زندگی لاؤ کہ پھر آسمان برکتیں دینے کے لئے تیار ہے زمین برکتیں دینے کے لئے تیار ہے برکوں تو والی زندگی ہوگی اور جب یہ بات نہیں ہوگی دین کو پیچھے ڈالا ہے پھر کوئی برکت نہیں ہے پھر یہی حالات کا حید گاتے رہو اس لئے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ شہر ہے میرے دوست اور اللہ نے کامیابی اپنے حکموں کے پورا کرنے میں بتائی جس کو اللہ کامیابی کہے وہ کامیابی کیونکہ اللہ کا علم حقیقی علم ہے وہ جانتا ہے کہ کامیابی کیا ہے حقیقی کامیابی کہ وہ تو اللہ کا عمر پورا کرنے میں اللہ کے عمرہ سے بڑی کوئی چیت نہیں ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں اس کے عمرہ سے بڑی کوئی چیت نہیں ہے سمام دو ہی چیز ہیں ایک مخلوق ہے ایک اللہ کا عمر ہے دو ہی چیز ہیں ایک اللہ کا عمرہ ہے باقی سب مخلوق ہے جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے عمرہ کے تابع ہیں آسمان ہو جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے عمرہ کے تابع ہیں آزاد نہیں ہے یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی عمرہ اور فیصلہ بھی اللہ کا اللہ کے فیصلے چلیں گے اس کی مخلوق پر خیر کے فیصلے شر کے فیصلے راحت کے فیصلے تکلیب کے فیصلے اللہ کے فیصلے اصل ہوتے ہیں وہ اوپر سے آتے ہیں فندرہ شامان کو وہ فیصلوں کی تفصیل فریشتوں کو دی جاتی ہے جو ہندری عبیر رات کہ مہنگائی ہوگی سستہ ہوگا شادیاں ہوگی موتیں ہوگی کیا کیا فیصلے ہیں وہ پورے شال کے کہ وہ فریشتوں کو دیے جاتے ہیں وہ فریشتے اس کو اپنے اپنے وقت پر نافذ کرتے ہیں اس لئے کہا اللہ علیہ الخلق والعمر یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی فیصلہ بھی اللہ کسی کا کچھ نہیں اللہ کی مخلوق پر اللہ کا فیصلہ چاہے گا حیات کا فیصلہ کریں گے تو حیات آئے گی موت کا فیصلہ کریں گے تو موت آئے گی بیماری کا فیصلہ ہوگا تو بیماری آئے گی تندرستی کے بیزے تندرستی ہاں فیصلے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھلے بیلے دوستو دعوت کے ذریعے سے دیلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے کہ اللہ کے ہاتھ پہ سب کچھ ہے جس کے ہاتھ میں ہے اس سے مانگو جس کے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس سے پوچھ کر کیا کرو کوئی آدمی موت سے مانگے تو کہو گے موت سے چاہے سونے کا ہوت تو ہوت کیا کارنے کچھ نہیں کرے گا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ جانتا ہے نہیں مجھے کون پوکارتا ہے کون نہیں پوکارتا عیش دنیا کی ہر شکر دنیا کی ہر سبب اللہ کی بدلت کے سامنے کہتے ہیں کہ مد کی طرح سے نہ نقا کی طاقت ہے نہ نقشان کی طاقت ہے نقا کی طاقت ہے تو اللہ میں نقشان کی طاقت میں ہے تو اللہ میں بناو بگار یہ سارا مسئلہ اللہ سے اس لئے میرے دوستوں اس قرآن کی دعوت یہ گئی ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو ایمان کے لحاظ سے اعمال کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے یہ دعوت ہے اس کے لئے محنت اور کام دیا گیا یہ کام کیونکہ سادہ ہے اس میں کوئی شور نہیں ہے شو نہیں ہے کوئی نعرے نہیں ہے نخرے نہیں ہے اس لئے اس کے طلب دھیان لی جاتا ورنہ اس کام میں بڑی طاقت ہے مجھے یاد ہے انیس سو بہتر میں نزابن سے میری زماعت بنائی گئی انڈونیشیا کی نزابن سے نہیں بنی ملکہ نزابن سے تو ہمارا حضرت مانشی بسی صاحب کا سب بڑے بڑے سار حضرت تھے ہمارا سفر ہوا انیس سو بہتر کی بات میں بھی ساتھ تھا پھر پڑو کران سارے ان ملکوں کے پورے ہو گئے مشرق کی ملک سے جب ان کا سفر پورا ہوا تو ایک عرب جماعت وہ کام کا پاہی تھی پہلے سے مولی مستقم صاحب کے ساتھ تو مولی مستقم صاحب کو تو واپس کیا کبک پورا ہو گیا جماعت کبک بچا وہ مجھے دی کہ تم ان کو یہ کرے انڈونیشیا جاؤ وہاں کام کرو وہ ملکہ انیس سو بہتر کی بات بہت زمانہ ہو گیا کچھ وقت تو اتنا کام بھی کھیلہ ہوا نہیں تھا اور اتنے کام کی شکلیں بھی نہیں تھے دائیں گھنٹے بھی نہیں تھے اور پانچ کام بھی نہیں تھے یہ میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ تو سب بات میں آیا یہ اتنا تھا کہ ہفتہ وقت کرو روزانہ کے تعلیم کرو مہینے کے تین دن کری رہو یہ یہ تھا تو وہاں ہم پہنچیں تو وہاں تو کوئی کام تھا نہیں کوئی پیسہ نہیں تھی کوئی اڈریس نہیں کچھ نہیں مجھے مولی عمر صاحب نے کہا کہ تو جا رہا ہے وہاں وہاں کچھ ہے نہیں وہاں تو کھوٹ کے کھانا ہے جبا کھوٹو کھاؤ کچھ ہے نہیں کہ نہ کوئی مصرد ہے نہ کوئی استقبال ہے جا بزادی استقبال کرتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں میں تمہیں زیادہ نہیں کرتے ہیں یہ واقع نہیں بات ان کے وہی تھی جو پہلی جماعت تھی سکتر دن رہی میری جماعت وہاں سکتر دن کھانا پہ آیا شہر دوپہر شام کیوں کام ہی نہیں ہے لوگ کام جانتے ہی نہیں چونکہ مجھے یہ کہنا ہے کہ کام میں طاقت ہے جیسے بارش کے پانی میں تاثیر ہیں بارش کا پانی برستہ ہے تو بارش کے پانی میں تاثیر ہیں وہ ہر چیز کو اگائے گا زافران کو بھی اگائے گا جو کو بھی اگائے گا جو ادنا ہے زافران عالی ہے لیکن دونوں ہو گئیں گے پانی سے پانی کے بغیر کوئی شید نہیں اکتی نصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے میری بیرست ہے میرا دنیا میں آنا ہے میرا کام ہے یہ بارش کے پانی کے طرح سے یعنی اس کا نفع اس کی برکت اس کی تاثیر بارش کے پانی کے طرح سے اگر یہ کام ہوا تو بارش کے پانی سے سب تھی چاہو لے ہیں زافران بھی جو بھی ادنا بھی اعلی بھی لیکن پانی نہ ہو کام ہی نہ ہو تو پھر میرے دوست ہو دوسرے ہیلے ہواروں سے کچھ نہیں ہو وہ تو پانی ہی چاہیے پانی ہی چاہیے زمین کو اور کچھ نہیں چاہیے اس لئے اللہ تعالی منجر زمینوں میں پانی بھیتے زمین منجر پڑی ہوئی ہے سوکے یہ تو پانی برستا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَوَلْنَا نَسُقُ الْمَا إِلَى الْعَرْضِ جُرُسْ وَرُخْرَجَوْ بِهِ ذَرًا تَعْقُلُ مِنْوَعْنَامَهُمْا أَنفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْسِرُونَ یہ نبوت سمجھائیے اللہ کہ دیکھتے نہیں ہو ہم منجر زمین پر پانی برستے ہیں تو وہ زمین آباد ہو جاتی ہے اور آباد ہونے کے وئے سے ان کے جانوروں کا چارہ اور ان کا گزارہ دونوں ہو جاتا ہے انسانوں کا گزارہ اور جانوروں کا چارہ یہ کس سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے یہ بازش کے پانی سے کہ اب جاندر بھی بوکھینے مریں گے یہ بھی بوکھینے مریں گے ایک پانی سے دونوں کا شہرہ ہو گئے کہ دیکھتے نہیں ہو ہم بجر زمین دبانی برساتے ہیں وہ زمین آباد ہو جاتی ہے وہ اپنی خیرات نکالتی ہے جب وہ خیرات نکالتی ہے تو ان کا گزارہ ہو جاتا ہے انسانوں کا اور ان کے جانوروں کا چارہ بھی ہو جاتا ہے یہ نبوت کی مثال ہے کہ نبی جو کام لے کر کے آئے گا وہ کام عیشہ ہو گیا جیسے بارش کا پانی کہ پانی برس گیا دلوں کے اوپر اب دلوں کے اندر وہ خیر ہو گئے گی پھر لوگ مائل ہوں گے دل مائل ہوں گے کام کے لئے لیکن کام ہونا چاہے شور شرابہ ہو اسے کچھ نہیں ہوتا کام ہو تو ہم لوگ وہاں ستر دل رہے وہ کام ہوا اور لوگوں نے ماشاءاللہ خوب لیا اس کو چونکہ پہلی پہلی چھوچی نئی نئی چھوچی تو ستر دن میں دو سو آدمیوں نے وقت لگایا کیونکہ ہم ان کی تشکیل کرتے تھے نقد دوسرے کوئی جمعہ تھی نہیں کوئی لے کر کے جاوے ہم ہی تھے جو تیار ہو جاتے تھے اپنے ساتھ رکھتے تھے اپنے ساتھ رکھ کر ان سے کام کراتے تھے ان کو کام بتاتے تھے تو آتے تھے تین دن کے لئے ہم آج ساتھ تین دن پولے ہو گئے تو اس کا حساب جو ہم ان سے لیتے تھے پیش جمع کرتے تھے کہ پیش یہ تمہارا تین دن اور یہ تمہارا حساب کہ پیشیں بچ گئے ہیں کہ پیش ہم وقت بڑھاتے کیوں کہ جو کام کرتا ہے اس کو کام سمجھنے آتا ہے جو کام نہیں کرتا وہ باتیں کرتے ہیں گونگا بھی کام کرے گا تو گونگے وہ کام سمجھنے آتا ہے دیکھتا نو گونگے کیوں کہ وہ کام کرتے ہیں تو جو کام کرتے ہیں وہ ان کو کام سمجھنے آتا ہے جو کام نہیں کرتے وہ باتیں کرتے باتیں کرتے ہیں اس لئے زندگی پر کوئی فرق نہیں آتا تو وہ تین دن جب اس کا حساب پورا ہو گیا کہ بھئی یہ تمہارے دین دن پورے ہو گیا یہ تمہارا حساب پیشے بچ اس کا ان کے حالت مالی حالت اچھی رہی تھی اب تو مالی حالت ان کے بہت اچھی ہو گئی تو اس نے تھوڑے تھوڑے پیشے ہوتے تھے ان کے پاس تو وہ وقت بڑھا لیتا تھا تین دن والا دس دن کرتا تھا دس دن والا مہینہ کرتا تھا مہینہ نہیں تو یہ ستہ دن کے سفر میں دو سو آدمیوں نے وقت لگایا اور جس علاقے میں ہم نے کام کر کے ان کو کام بتایا کہ دیکھو یہ کام کرنے کا یہ طریقہ ہے وہاں دیکھ کر کے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے کیونکہ کام کرنے کا یہ طریقہ ہے کام بھی کرو اور پھر ان پر ڈالو تاکہ وہ کام کرنے والی بڑھا تو ہم نے ان کو اس علاقے میں لہ کر کام ان کو کچھ اشکالات تھے سوالات تھے وہ بھی حل ہو گئے ہم نے وہاں پہلی مدلس میں پہلے علاقے میں تین دن کام کر کے ان کو کام بتایا دیکھو یہ اس طرح کام تو انہوں نے سمجھ اور ہم آگے بڑھے گئے شتر دن تقریباً جب ہماری پولے ہوئے وارسی کا وقت آیا تو اسی جگہ سے وارسی تھی کہ پانی کے جار سے گئے تھے اور پانی کے جار سے واپس میں نے آنا مدلس جب واپس آئے ہم نے ان سے کہا ماں جہاں رہیں گے جیسے پہلے رہے تھے وہ گش بھی کریں گے بیان بھی کریں گے جیسے ہمارا معمول تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے گش کرو پیان کرو نہ کرو اے کیوں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم نے پابندی سے گش کیے ہیں جیسے آپ نے بتایا تھا پابندی سے تعلیم کے ہیں بچہ تعلیم میں اس وقت کتابیں نہیں تھی ہیں حضائی ترجمے نہیں ہوئے تھے تو ریاض السالین جو عرب لوگ پڑتے ہیں وہ ان کو بتائی کہ تم ریاض السالین پڑھو کیونکہ عرب میں ریاض السالین پڑھی جاتی ہے تو وہ ریاض السالین سے انہوں نے تعلیم چلتے کہ مجھے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد جو کام آپ نے بتایا تھا ہفتے گش اور روز کی تعلیم یہ برابر اب تک جاری رہی ہے آپ ستر دن کے بعد واپس آئے ہیں تمہیں کیا فائدہ ہوا کہ ہمارے کاموں میں کوئی بھی آدمی عیشہ نہیں ہے جو مجید میں نہ آتا ہوئے تھا یہ برانگا کہ ہمارے کاموں میں کوئی بھی عیشہ نہیں ہے جو مجید میں نہ آتا ہو یہ میں نے کیوں سنائی آپ کو کہ کام میں طاقت ہے بارش کے پاندی میں طاقت ہے اب ہم کام ہی نہ کریں تو پھر اس کا کوئی دار دیں ہنہ دور دھرات ملک انہوں نے بذرگوں کو نہیں دیکھا ہمارے بھوڑوں کو نہیں دیکھا یہ ہاں کیونکہ پہلی جماعت تھی ہماری پہلی جماعت ملک کبھی جماعت تیکھی نہیں تھی وہ تو ہنچتے تھے ہماری بات پر جب ہم کہیں کہ بولو چار مہینے تو پوری مجید ہنچے تھے ہاں ایک مزہ لیکن وہ پہلے ہی نہ ہستے تھے پھر دوسرے دن ہم رہ کر کے پورا کام کرتے تھے حالی میں ان کو شریک کرتے تھے فضائل کی وہ ملاقاتیں کرتے تھے اب جب بیٹھتے تھے اور بات کرتے ہم نے ہستے تھے کہ اب کام سمجھنے آ رہا ہے تو اس کا لطے وہ کہت اب تاؤن میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے ہاں مجید میں نہ آتا ہو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کام کی تاثیر ہے جیسے بارش کے پانی کی تاثیر ہے جسو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مثال دی کہ جو اللہ نے مجھے جو کام دے کر رہے جا ہے وہ بارش کے پانی کے طرح سے مسلو ماغا صلی اللہ من العلم والہدہ کمسل غیص کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگانے مجھے رہے جا ہے وہ بارش کے پانی کے طرح سے ہے کہ بارش کا پانی برس گیا اب زمین اپنے خیرات ضرور ظاہر کریں گے برسنا ضروری ہے ایشے ہی میرے دوشتوں جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں جو طریقے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے اچھا سمجھنا الگ بات ہے اپنی زندگے میں لانا دو الگ بات ہے عام طور پر ہوا کیا ہے کہ ایک کام کو اچھا سمجھ لیا ہے بہت اچھا کام ہے بہت اچھا کام ہے ہم بھی کام میں ہیں ہم بھی شاعت ہے کہ یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے اچھا سمجھنا کچھ ساتھ دے دینا کچھ ہوایت کرنا کہ یہ ناقش بات ہے دیکھو ابو طالب نے بھی ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور آپ کی ہمایت بھی کی لیکن اللہ کے ہاں پسند نہیں آیا ہاں کیوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طریقے پر نہیں لائے تو آج بھی یہی بات ہے اچھا سمجھنا پسند کرنا کہ یہ کافی نہیں ہے یہ تو ہے کہ کام اچھا ہے وہ تو گیر بھی کہتے ہیں اب تو تاثر ہو گیا ہے ورنہ گیر بھی کہتے تھے کہ یہ کام صرف سے اچھا ہے اس کو ہونے دو چنانچہ دنیا کے ملکوں نے اس کام کے لیے دربازیں کھولے ہاں جیلوں میں جاتے ہیں سمجھانے کے لیے جماعتیں وہ جیلوں میں جگہ دیتے ہیں کہ میں جیل میں آکر بات سمجھوں تو ہمارے دیلے میں جیل میں جمع جاتی ہے اس سے پہلے پڑا ہے وہاں بنی ہوئی جمع تھے جیل میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیل میں آؤ اور ان کو شمجھاؤ رمضان میں جیل میں ترابی بھی ہوتی ہے یہاں افتاری بھی ہوتی ہے کل ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ تیہاڑ میں تو تیہاڑ جیل ہے ہمارے دیلے کا جیل کہ وہاں کام جاری ہے ہمارے چودری صاحب تھے انہوں نے ماشاءاللہ پابندی سے اس کام کو معذور ہو گئے تو ان کے بیٹرے وغیر آپ بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ بارش کے بانے کے طرح سے ہے اس میں فائدے کے سوا کوئی دوسری جیل ہے ہی نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آئے اس لئے میرے دوستو اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ یہ ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری کا اثر یہ ہے کہ جیتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی یہ اتنی مدد آئے ہیں ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانا اگر اپنی زندگی میں نہیں لانیں گے تو اچھا سمجھ کر بیٹھے رہیں گے کہ بہت اچھا کام ہے بہت ضروری کام ہے پھر کچھ نہیں قیشہ نہیں ہے بلکہ جان اور مال اللہ تعالیٰ نے مسلمان وہ جان اور مال جو دیا ہے وہ کس کام کے لئے دیا ہے کس حقوق کے عدا کرنے کے لئے دیا تو ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ مسلمان کا مال اور اس کی جان اس کا سب سے پہلا حق وہ دین کا حق ہے پہلا حق کہ مسلمان کی جان مال وہ اس کے دین کے لئے ہے یہاں اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمَمِنَ عَنْفُسَمْ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لئے میں مسلمانوں کی جان مال کو خرید آئے کہ وہ جنت والے عماد کریں گے جنت والے کام کریں گے جان مال سے اور اللہ ان کو جنت دیکھا یہ معاملہ ہے کہ ہماری جان مال میں سب سے پہلا حق وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ہے ہم نے دین کو پیشے کیا ہے ہاں اپنی خواہش اپنی راحت اپنی ضرورت ان کو آگے کیا ہے اور دین پیشے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے شکایت ہے اللہ راضی نہیں ہے بلتو سیرون الحیات الدنیا تم تو زندگی کو دنیا کی زندگی کو جھوکتا دی تو اللہ کہلے کہ دنیا کی زندگی کو جھوکتا دیتے ہو اور دین کو موسیٰ دیتے ہو یہ انصاب نہیں ہے یہ انصاب نہیں ہے کہ دنیا کو جو جھوکتا دو کہ دنیا کے کام کو آگے کرو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک لوگ دین کے کام کو آگے نہیں کریں گے وہ خیر نہیں پائیں گے اور جب لوگ دنیا کو آگے کریں گے دین کو پیچھے کریں گے تو پھر ان کے لئے کوئی خیر نہیں یہی تقابل ہوتا ہے اور کچھ نہیں یہ ایک تقابل ہے کہ ایک طرف دنیا کام آتا ہے ایک طرف دین کا کام آتا ہے جب تقابل ہوتا ہے تو ایش وقت میں دین کو آگے کرنا ضروری ہے جب دین کو آگے کرو گے تو دین دنیا کے کاموں کی بھی رہبری کرے گا کیونکہ دین رہبر ہے دین راستہ دکھانے والا ہے دنیا راستے پر چلنے والی ہے اس لئے دنیا کی ہر حیثیت کے آدمی کو دین کی ضرورت ہے حاکم ہو تاجیر ہو زمینہ رہو مالہ رہو ہر آدمی کو دین کی ضرورت ہے کہ مجھے دین کیا کہتا ہے تاکہ وہ اپنے حالت میں کامیاب ہو جائے اگر وہ اپنے حالت میں دین نہیں لگتا ہے تو وہ کسی حال میں کامیاب نہیں ہوگا اس لئے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی عمتوں کے حالات سنائے کہ پہلی عمتیں کیوں نامراد ہوئی وہ تو اسباب والی تھی اللہ نے کہا ان کے بعد تو اتنے اسباب چھے کہ اتنے اسباب تو تمہارے پر حیلیا یہ کہاں لیکن انہوں نے دین نہیں لیا جب انہوں نے دین نہیں لیا تو اسباب سے وہ کامیاب نہیں ہوئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے قیصہ سنایا قارون کا قصہ سنایا فیرون کا قصہ سنایا کہ فیرون ملک والا یہ مال والا یہی دو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں دنیا میں ملکی مال کی تو بتایا کہ یہ فیشتی ہے نکمی چیز ہے اگر دین نہیں ہے لوگ دھوکہ ضرور کھانیں گے ملک و مال کی وجہ سے کیونکہ ملک و مال میں ایک سمک ہے ملک و مال میں ایک کشش ہے ایک سمک ہے ایک کشش ہے عہدوں میں مالوں میں تو ان کی طرف لوگ ریجیں گے لوگ جھوکیں گے لیکن جب اس کا نتیجہ آئے گا تو پھر ان کو پستاوا ہوتا کہتے ہیں کہ قارون جب اپنے سوالی کے ساتھ نکلتا تھا تو لوگ جو نادان ہوتے تھے وہ اشش کرتے کہا قارون کتنا نصیب دار ہے کتنا نصیب دار ہے یوں کہتے ہیں کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ کے وہ امام اللہ ہوتا جو قارون کے ساتھ ہے کہ وہ تو بڑا نصیب دار ہے اس کو نصیب دار کہتے تھے اس کو نصیب دار کہتے تھے وہ جمعنے نے جو دیندار دے وہ فرماتے تھے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تمہیں پتا نہیں ہے کہ انجام کے لحاظ سے آدمی لیک وقت ہوتا ہے اور بد وقت ہوتا ہے انجام کو دیکھو اس کا انجام کیا ہوگا اگر اس کا انجام شہی ہے تو یہ نصیب دار ہے اور اس کا انجام شہی نہیں ہے تو یہ پھر یہ بد نصیب ہے تو اس لئے درستور دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے جب دین کی سمجھ ہوگی تو آدمی نتیجہ کو لے گا کہ اس کا نتیجہ کیا لے گا بے دینے کا کیا نتیجہ ہے دین کا کیا نتیجہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نتائج بتائیں عامال کے نتائج بتائیں کہ عامال پر کیا ہوگا بد عامالی پر کیا ہوگا کہ وہی اصل ہے حالات اصل نہیں ہے کہ حالات تو بدل جائیں گے یہ اصل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو میرے دوستوں عامال کی رہوالی کی ہے کہ تم اپنے کامیابی اپنے عامالوں سے بناو اور اپنے عامل کو ٹھیک کرو ہم عامل کو رسمی طور پر ادا کرنے نماز ہو روزہ ہو حض ہو رسمی حالانکہ نماز روزہ زکاہ جتنے عامال ہیں اس کی بنیادیں ہیں اس کی بنیادیں ہیں کہ اس کی بنیادیں صحیح ہو جائے تو پھر اس کے نتائج صحیح ہو جائے پھر نماز کے بڑے بڑے نتائج ہو کہ نماز کہ نماز سے وہی تو اسلام میں کوئی خیل ہے ہی نہیں علماء نے لکھا ہے کہ نماز اور حج یہ دو اسلام میں بڑی عبادت ہیں لیکن دوسری عبادت ہے لوگ ہی کرتے ہیں لوگ روزہ بھی روزہ رکھتے ہیں صدقہ خیراتی وہ کرتے ہیں بڑی عبادت ہے نماز کے حجیت بڑی عبادت ہے ابراہمین اسلام کی دعا دیکھنا قرآن شریف میں ایک صورت نازید ہوئی ہے سورہِ ابراہیم قرآن پاک میں لیکن قرآن کے پڑھنے والے تھوڑے اور سمجھنے والے تو عربی تھوڑے یہ شکایت ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا انہ قوم اتخدو حضر قرآن محجورہ کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یہ سکایت ہے کہ قرآن نے کیا کہا یہ پتہ لی دوسری زبان میں سکھتے ہیں دیگریان لینے کے لیے عربی نہیں سکھیں گے دین سمجھنے کے لیے حمد ابھی مزاکرے میں کہ تھنانی کتاب کا ترجمہ کرو حیاتِ صحابہ کا ترجمہ کرو یہ مسئلہ آیا تھا ہواہِ با مشورہ میں کیا رائے ہیں انہیں کہا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حیاتِ صحابہ کی بڑی کتابیں آسان نیئے اپنے کیا میکنم عربی سکھو حیاتِ صحابہ عربی میں دیکھے ہوئے عربی سکھو عربی پڑھو صحابہ کی دوسری لینگویز دوسری زبان سکھتے ہیں روٹی کے لیے یونیورسیوں میں روٹی کے لیے دوسری زبان سکھتے ہیں کوئی انگریزی لیتا ہے کوئی فرانسی لیتا ہے کوئی فرسی زبان لیتا ہے لیکن دین کے لیے عربی سکھنا یہ نہیں ہے سنو کتنا ظلم ہے کتنا ظلم ہے کہ جس دین پر اللہ نے ہماری کامیابی رکھی ہے اس کا سیکھنا نہیں ہے تو اسے اللہ کے ناراضی کہ اللہ اللہ کو یہ بات کتنے ناراضی کس نے میرے دوستو اللہ کے راضے کرنے کا یہ کی طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو اللہ کے دین کو سیکھو اس کو سکھاؤ اور اس کی مددگار بنو مسلمان کے تو دو ہی کام ایک کام یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے پابند ہو کر اپنے دین پر رہے اس کو استقامت کہہ یہ استقامت اور پابندی کا حکم اللہ نے نبیوں کو بھی دیا نبی سے کہا کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کے پابند کرنے کی تاقید آئے حدر کو حکم ہے کہے نبی جو بات آپ کو کہی کہی ہے جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کے پابند رہے اور جو آپ پر امیل آئے ہیں ہم ہم وہ بھی پابند رہے تو امت کو بھی پابند کا حکم ہے اور نبی کو بھی پابند کا ہو گا اب آپ سوچو ہماری کتنی پابند یہ کتنی پابند کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے گفلت ہے اور گفلت نے نشہ کا کام کیا ہے کہ ہماری گفلت ایسے ہو گئی ہے جیسا نشہ ہو گئی حدیثوں میں لوگوں پر دو نشے چڑھیں گے ایک جہالت کا ایک ایش جہالت کا نشہ ہاں جہالت جہالت کا مانہ یہ نہیں کہ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو مجھ جاہل کہتے ہیں جاہل کون کہ جس کو حقوق کی خبر نہیں کہ کیا حقوق ہے رسول کی حقوق ہے اور دنیا میں مط پر کیا حقوق ہے میری جات کا مط پر کیا حق ہے اس کی خبر نہیں ہے تو جس کو حقوق کی خبر نہ ہو وہ چاہیے چاہے ڈگری رکھتا ہو وہ الگ ہے وہ دوسری نائم ہے لیکن ہمارے ٹیم میں جہالت اس کو کہتے ہے کہ جس کو حق کی خبر نہ ہو نبی اس لئے بیجے جاتا ہے کہ وہ بتاوے کہ تمہارے اوپر کیا کیا ہم ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا جس نے حقوق پر بات کیا اس کو کیا بدلہ ملے گا حقوق سمجھنے کے لئے دین آیا ہے دین سکھنگے دین پہنگے تو بتا چلے گا کہ ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہے بچہ یہ خبر ہی نہیں تو پھر اندے ہیں اندے کی طرح سے چلے گا جہاں کس کی طرف جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں جب تک کوئی ہاتھ پا کر کر نہ لے جا رہے اس لئے میرے دوستو اپنے ایسا لغن کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہماری تبلیغ میں علم و ذکر ہے تیسرا نمبر تیسرا نمبر وہ اسی حالت کو دور کرنے کے لئے کہ اپنی زندگی کو علم پر لاؤ ہاں اپنی زندگیوں کو علم پر لاؤ حضرت فرماتے تمہاری کمائیوں کو علم پر لاؤ اب تو تمہاری کمائیوں حوص پر جا رہی ہے میں زیادہ کماؤ ایک ہے تو دو دکان ہو جاؤ ہیں کہ اپنی کمائیوں کو دین پر لاؤ کیونکہ صحابہ بھی کماتے تھے وہ نہیں تھے بڑے بڑے مالدار تھے صحابہ اکرام اس کا تو ہمارے کچھ نمونہ بھی یاد میں یہ اتنا مال تھا لیکن وہ خالی مال نہیں تھا بلکہ اس مال کے ساتھ دین بھی تھا کمانے کا علم خرط کرنے کا علم ہاں تو وہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی تھی ان کی دکانے پہ عبادت والی ان کے دھر بھی عبادت والی مجھد عبادت والی کیوں سارے کام اس نہیت کر ہوتی وہ ہی دعوت کا مقصد کہ زندگی علم پر آوے زندگی عمل پر آوے حکم پر آوے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی برکتیں ظاہر کرے گا ابھی تو برکتیں نہیں ہیں ابھی تو الجنے ہیں اور یہ الجنے اسے ہے کہ دین کی طرف توجہ نہیں اگر دین کی طرف توجہ ہو جائے تو اللہ الجنوں کا اٹھا کر کے برکتوں ہو دے حدیف شریف میں ہے اے آدم کے بیٹے تو میرے کام کے لئے تیار ہو جائے میرے کام کے لئے فارغ ہو جائے یہ دعوت ہے اے آدم کے بیٹے تو میرے کام کے لئے فارغ میرے کام کے لئے تیار ہو جائے میں تُس کو پیدا کیا تو کیا نفع ہوگا کہ تیرے دل کو گنی کروں گا اور تیرے حاجتوں کو اٹکنے نہیں دوں گا دو انان تیرے دل کو گنی کروں گا آدمی کا دل گنی بھی ہوتا ہے آدمی فقیر بھی ہوتا آدمی دل میں تلا تلا کی حاجتیں آتی ہے تلا تلا کی تلا آتی ہے اس لئے وہ مارا مارا پھیرتا ہے اپنی ضرورتوں کے پیش ونہ اس کو کھانا بھی ملا ہے پینا بھی ملا ہے سب کچھ ملا ہے لیکن اندر سے دل فقیر ہے دل بھکاری ہے اس لئے وہ بڑھانے کی سلام جن میں تھے تو وہ بہت ہٹھا لیا تے لڑگا کی مجھے سے تو یہ آدمی آرے کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ دیا وہ چلا گیا کھلانے ہوئے کوئی دوسرا آیا اس ہی کوئی کہتے کھانا کھلاؤ ابھی تو کھانا کھلاؤ آیا یہ کیوں کہ اس کا دل ہی بکھاری ہو گیا مانگتے مانگتے دل پکی ہو گیا ایسے ہی لوگ دنیا کما ک Sask کس 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 ک ک کام نہ کرنا پڑے مانکے کھا لیں گے کام نہ کرنا پڑے بس سوال کر لیں گے کوئی نہ کوئی تھی دے گا ایک تو وہ ہے کہ کام نہ کرے اور بھیک مانکے مالدار بنے بھیک مانکے مالدار بنے بھیک مانکے پیش جمع کر ایسے بھی ہیں کہ بھیک مانکے مکرن بنائے ان دونوں کا عجاب الگ الگ ہے ان دونوں کا عجاب کیونکہ بھیک اللہ کو پسند نہیں ہے کام کرو کماؤ یہ حکم ہے یہ بھیک مانکے سوال منا ہے تو جو اسے بھیک مانکے کہ کام نہ کرنا پڑے تو وہ قیامت میں ہی حالت نہ آئیں گے کہ ان کے شہرے پر گوشت نہیں ہوگا کھالی ان کے شہرے کا دھانچہ ہوگا کہ یہ کون ہے کہ بھیک مانگنے والے آگے کام نہ کرنا پڑے دوسرے وہ بھیک مانگنے والے جو ماندار ہونے کے لئے انترمانتے تھے کہ ان کے پیٹوں میں آگ ہوگی کہ یہ ماندار بننے کے لئے انترمانتے ہیں تو میرے بھائیو جب دیت کی بھائید ہے اے شہیل وہ مانداری کہ ماندار بننے کے لئے مانداری حالانا کہ ماندار بننے کے لئے مانداری نہیں ہوتی ہے حقوق آزاد کرنے کے لئے مالداری ہوتی ہے مالداری کیوں ہوتی ہے حقوق آزاد کرنے حضاء نے مال کو حقوق آزاد کرنے کے لئے پیدا کیا مال کو مالدار ہونے کے لئے پیدا کیا کہ مالدار بنو اس لئے حدیث کہیں کہ مالدار ہو کر مال جمع کرنے والا نادان ہے مالداری کے لئے مال جمع کرنے والا تاکہ میں مالدار بنو فرما یہ نادان ہے نادان اس لئے ہے کہ جب تک مال خرش نہیں ہوتا مار کا فائدہ نہیں ہوتا یہ تو آپ بھی ماننگے نہیں ماننگے آپ کے جرمے پیشے ہیں تو کیا آپ کی بھوک دور ہو جائیے بولو کہ میری جرمے پیشے ہیں بلکہ پیشے خرش کروگے تو بھوک دور ہوگے آپ بیمار ہیں اور آپ کے کبھار پیشے ہیں تو آپ اچھے ہو جاؤ گے کہ پیشے خرش کر ایزاد کروگے تو اچھے ہو جاؤ گے تو یہ تو جمع کر رہا ہے تو جمع کر کے اپنے اوپر فائدے کا دروازہ بند کر رہا ہے یہ نبی کہہ رہا ہے کہ جو جمع کرتے ہیں وہ اپنے اوپر مال کے رفعے کو بند کر رہے ہیں کہ جمع کر کے رکھو تو جمع کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا خرچ کرنے سے فائدہ ہوتا چاہے اپنی ضرورت کے لئے خرچ کرو کسی ضرورت سے خرچ کرو جب تک یہ خرچ نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ اور رسول خرچ کرنے کی دعوت دیتے ہیں جمع کرنے کی دعوت نہیں کیوںکہ خرج کرنے سے ان کا فائدہ آئے دنیا کے لئے خرج کرنے سے دنیا کا نفع ہوگا اپنے مکان پر مال خرج ارمہ کرنے جائے گا دعوہ کے لئے خرج ہلاج ہو جائے گا وہ دین کے لئے خرج کیا تو دین کا طرف پر ہو جائے گا کہ مال کو خرج کرنے سے ہی нفع دیتا ہے اب جو جمع کرنے کے بیٹھے ایتی ہیں تو وہ تو مال کا نفع نہیں اٹھا دیت بلکہ مال کی حفاظت کیوٹے مال کو شمال کے بیٹھے ہیں ان کو تو شمال کر شمالنے کا بھوچ ہے کہ کسی کو پاتھانا چاہتے ہیں صوروں کو پاتھانا چاہتے ہیں حکومت کو پاتھانا چاہتے ہیں دوستوں کو پاتھانا چاہتے ہیں پر دوست قادرت مانگئے کہ حکومت ٹیس مانگئے کہ چور چوری کریں گے ہاں حضرت شد نے فضائل میں لکھا یہ سب یہ سب فضائل میں لکھا ہے کہ زمان کرنے والوں کے ساتھ یہ آفتیں ہیں مال کے ساتھ کہ چھوڑ چھوڑی کر لے گا تو پھر حکومت دیکھے گی تو وہ بھی ہاتھ بڑھائے گی یہاں پھر دوش لیکنگے تو وہ کھڑت مانگیں گے وہ نہیں دیکھنگے تو ناراض ملیں گے کہ دیکھو ماری زبرتر بھی کردہ دیا دوشتی ہے ایک جھگے جمع کرنے کی باتیں حضر شیخ ایک باتیں پڑھنے کی باتیں ایسان کہتے ہیں فجائل پڑھو اللہ کے راستے میں نکڑو فجائل پڑھو سابساب بات کر رہا ہوں دیکھو کتی رہبری ملتی ہے نہ اللہ کے راستے میں نکڑ نہ ہوگا نہ فجائل زمن نہ ہوگا تو دنیا میں دین کا کیا نفع ہے دین کا کیا نقصار میں کچھ پتہ نہیں چلے اور یوں ہی زندگی گزر جائے گی اور جو کمائے لائے وہ پڑھا رہے گا حضور نے پڑھو ہے اس طرح کہ آدمی شورت کر لائے گا ساتھ تو نہیں لے جائے گا ساتھ تو وہ لے جائے گا جو اس نے اللہ کے نام پال اللہ کے کام پال لگا ہے اس لئے میرے دوستوں یہ دعوت ہے کہ اللہ تعالی نے جان کو مال کو عقل کو سمجھ کو ہم کو بطور امانت کی دیئے یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور یہ چیزیں اللہ کی امانتیں بھی ہیں اس کو کہاں لگانا ہے تو ایک تو ہے ہماری ضرورت ہماری راحت کہ اس پر ضرور لگاؤ ضرورت پر لگاؤ اور ایک ہے زندگی کا مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں ایک زندگی کی ضرورت ایک زندگی کا مقصد تو سب سے زیادہ توجہ کہ وہ زندگی کی مقصد ہے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بندوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے عبادت ان کی زندگی کا مقصد ہے باقی ان کی ضرورت ہے راحت ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے تھوڑے وقت کے لئے ہوتی ہے ضرورت تھوڑی ہوتی ہے تھوڑے وقت کے لئے ہوتی ہے لیکن جو مقصد ہے وہ تو اشل ہے تو میرے بھائیوں دین اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت یہ تو زندگی کا اصلی مقصد ہے زندگی انشی کے لئے بھی گئی کہ یہاں اللہ کی اطاعت کی جائے اور اطاعت پوری کی جائے اطاعت پوری کی جائے کیونکہ اطاعت کے بغیر رحمتیں نہیں ہوگی اگر اطاعت ہوتی ہے تو رحمتیں ہوتی ہے اطاعت نہیں ہوتی تو رحمتیں ہوگی اتیو اللہ و اتیو الرسول لالکم ترحمون اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جاؤ تو رحمت کے لانے کا راشتہ جمع کرنے کے بیتنا نہیں ہے یا دین کے کاموں میں پیچھے رہنا نہیں ہے یہ تو میرے دوستوں محرونی کا راشتہ بتائے گا کہ جب دین کا کامہ ہوئے دین کا تقالہ ہوئے عبادت کا تقالہ ہوئے بات میں پیچھے رہے کہ یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے نبیوں کا طریقہ کیا ہے کہ انبیاء اکرام نیکی کے کاموں میں اپنا آپ کو تیز کرتے تھے نیکی کاموں میں جلدی کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبارے میں کتابوں میں آتا ہے کیا اپنے گھر میں ہوتے تھے بال بچوں میں باتیں کرتے تھے جیسے آدمی کرتا ہے لیکن عزان کیا ہوئے تو عیشہ صندقہ فرماتی تھی کہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے لیکن عزان کیا ہوئے کہ اے عشق اٹھی جاتے تھے جیسے ہم کو جانتے نہیں ہیں اے اسی جلدی اٹھ جاتے کیوں کہ یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ کا نام آوے ہے اللہ کا کام آوے ہے تو آدمی جلدی کرے ورنہ شیطان اس کو پیچھے ڈالے گا شیطان کے پیچھے ڈالنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ کا کام آوے تو وہ حالات سے ڈالاوے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یہ اس کا کام ہے کہ حالات سے ڈالاوے حالانکہ حالات درنے کی چیزیں نہیں ہے عذاب درنے کی چیزیں انہا عذاب اللہ محضورہ کہ اللہ کا عذاب وہ چیز ہے کہ اس سے حالات میں ڈالا ہوا رہے چوکر نہ رہے تو اصل درنے کی چیزیں ہے وہ اللہ کا عذاب ہے جب بیدین ہوں گی میں نے نوستو تو اللہ کے عذاب جوا دوسرے کیسے دو تو لگنے کسی حالات نہیں ہے بلکہ اللہ حالات کو حالات سے بدلتے ہیں جیسا رات کو دن سے بدلتے ہیں دن کو رات سے بدلتے ہیں ایسے ہی حالات جو بدل جاتے ہیں اور حالات زیادہ تر جو بگڑتے ہیں وہ بے دینی کی وجہ سے بگڑتے ہیں بے دینی کی وجہ سے بگڑتے ہیں بے دینی آئی مجمع میں بے دینی آئی اکی تکی بے دینی مجمع ماحول تو اب اس کے پھادا بگڑ جائیں گے یعنی وہ چیزیں نمائع ہوگی جو ہم کو پسند دیں گے اور اگر دیندار یہ آوے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر بناتے ہیں یہ اللہ کی بشارت ہے کہ ہم حالات کو جو بہتر بنائیں گے وہ دین ایمان سے بنائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حکم دیا یہاں کو کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمال کریں گے ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لئے ہم پاک زندگی دیں گے کہ جو لوگ ایمان لائے کر اپنے عمال بنا کر اخلاص کے ساتھ زندگی گزاریں گے ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لئے ہم پاک زندگی دیں گے حیاتِ طیبہ جینے کے لئے پاک پاک زندگی دیں گے بشادت ہیں کہ وہ پریشانیوں سے پاک ہوگی وہ گناہوں سے پاک ہوگی وہ ہر گندگی سے پاک ہوگی جیسے صحابہ اکران کی زندگی ہوگئی ان کے بازوانوں کی زندگی ہوگئی کہ زندگی میں کہ پہلے سب کچھ تھا لڑکیوں کو بھی تعلق کرتے تھے سلابی پہ جیتے بہت خوش کرتے تھے وہ ساری چیزیں ختم ہوگئے اور حیاتِ طیبہ ملی پاک زندگی ملی پاک زندگی مل گئے بھائی ہوگئے اور اللہ کے بندے ہوگئے اور اللہ ان سے راضی ہوگئے ہمارے سامنے وہی زندگی رکھی گئی ہے یہ دعوت کے دلیے سے کہ اگر یہ زندگی پر آئے تو پھر ہمارے اندر پہ یہ بات پیدا ہوگی کہ ہماری زندگیوں میں پاکی زیادی اندر اندر یقین بنے گا سب سے پہلے اللہ کا آخرت کا اور یہی اصل ہے کہ زندگی میں اللہ اور آخرت وعدہ یقین ہوئے کہ اللہ ہی اصل ہے اور آخرت اصل جکانہ ہے اگر اللہ راضی ہو گیا اور آخرت بن گئی کہ پھر سب کچھ ہے یہ اصل ہے میرے دوستو صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ بات ملتی تھی کہ وہ حضرات فرماتے تھے کہ انما ہمامنا لآخرہ کہ ہمارے آزائن ہمارے الالے تو بس آخرت بنانے کے کہ ہم کو اللہ نے آخرت کے لئے پیدا کیا ہے ہم آخرت میں جائے رہے ہیں اس لیے اپنی زندگی آخرت والی بناوئے کہ آخرت والی زندگی بنانے کے لئے ہم ایک کوئے اسباب دیئے کہ اپنے ایمان میں تلقی کرو جتنی ایمان کی دعوت دی جائے گی جتنی ایمان کی محنت کی جائے گی جتنی ایمانی باتیں چھوڑی جائے گی اللہ تعالیٰ کا ایک خوب پیدا ہوتا ہے خصوصاً اللہ کی راستے میں اس محنت کے ساتھ پھیرنے سے اگر اس محنت کے ساتھ پھیریں گے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا اپنا خوب پیدا کرتے ہیں صحابہ اکرام کو وہ خوب ملا تھا اس خوب کے وجہ یہ زندگی صاف ہو گئی پاک ہو گئی حقوق کے وہ حقوق عدا ہو گئی اور جو اللہ کی طرف سے ذمہ دائی آتی تھی اس کو بڑھ چڑھ کر کے وعدہ کر دی کہ میں اللہ کے ساتھ اللہ کی اس کام کو میں سب سے پہلے کروں بڑھ چڑھ کر کرتے تھے اللہ کے نکملوں کی صفت ہے کہ ان دیکھ کاموں میں ایک دوسرے سے آگے پڑھتے تھے تو صحابہ اکرام نے کرے دوستو اس کام کو انہی اپنا دعا کے پڑھایا اور اپنے دین پر اپنے آپ کو قائم رکھ کر کے بھی بتایا اور دین کی مدد کر کے بھی بنائے دونوں کام کی اپنے دین پر استقامت اور پابندی بنائی کہ جتنے بھی تقاضی آئے صحابہ اکرام پر مدینہ مولانا کی زندگی میں سارے تقاضی انہوں نے پورے فقر و فاقہ میں تنگی میں وہ سارے تقاضی پورے نکلنے کا وقت آیا تو نکلے اور خدمت اور مال لگا دے گا ان کی ذمہ دا جائی تو خدمت بھی کی مال بھی لگایا اندر رہ کر کے اور باہر جانے کا تقاضی ہوا تو باہر بھی گئے تو کیا اس کے وجہ سے وہ مر گئے نہیں بلکہ وہ ایک دور تھا قربانیوں کا جب قربانیوں کا دور پورا ہو جاتا ہے تو برکتوں کا دور آتا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی اور جتنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کو منظور تھی وہ پوری ہو گئی جب پوری ہو گئی تو اس قربانیوں کے بعد برکتوں کا دور آتا ہے کہ اللہ اس قربانیوں کی برکتیں دے گا چنان سے انہوں نے قربانیاں ملی نسرت بھی کی انشاری مدینہ نے نسرت کی نسرت کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں دی زیادہ عرصہ نہیں گودھرا تھوڑے ہی عرصے میں حالات بدل گئے عبداللہ انہوں نے عمر فرماتے تھے کہ سات سال تنگی کے رہے مدیبے جانے کے بعد سات برس پھر جب خیبر میں دین پہنچ گیا تو خیبر کی عامدنی سے ہمارے حالات سودھر گئے تو چھ سات سال تنگی کے رہے تو چھ سال تنگی کے رہے ہم دیکھو ہمارے کتنے سال گودھر گئے پریشانیوں میں کہ چھ سات سال بس اس کے بعد تنگی دور ہو گئی اور ایسے تنگی دور ہو گئی کہ خوشحالی آئی مار کہتے ہیں بار سے صرف مار کہتے ہیں بار سے خوشحالی نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ بھی خوشحالی دی کہ لوگوں کے دل اللہ کے دل کے طرف آئے لوگوں نے دشمنیاں چھوڑ دی پانچ ہیجری تک تکلیف رہے لوگ مخالفت کرتے رہے اور حضرات صبر کر کے اپنا کام کرتے رہے پانچ ہیجری کے بعد حالات بدل گئے قریش کا جو زور تھا ماں آپ کی مخالفت کا وہ زور ان کا ٹوٹ گیا بلکہ وہ ایمان میں داخل ہو گئی ایمان میں آنے لگے پھر چھ سال میں چھتے سال میں ان کے ساتھ شولے ہو گئی جی ہاں ایک خیبر تھا یہودیوں کا وہ وہاں سے شہرادت کر دیتے ساتھ سال میں اللہ نے ان کی طاقت بھی توڑ دی اور ان کا جو نفع تھا وہ آنا شروع ہو گیا تو جتنی تکلیفیں تھی نشوانیاں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئی وہ سارا ماہور ایمان اور دین کا بن گیا میرے دوستو یہاں تک کہ آٹھ ہجری میں خود صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبے کی چاوی آ گئی دین پہنچ گیا تو تھوڑی تکلیف رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیتی پھر بھائی ہو گئے سب ہاں سب سے بڑا انہم یہ ہوا کہ بھائی ہو گئے ہیں جو دشمن تھے انہوں نے دشمنیاں چھوڑ لی اب وہ جہل ہوا اب یہ تو تھی زندی جو زندی ہوئے وہ ناکام ہوتے ہیں ہمیشہ ہر زمانے میں جو زند پر رہے گا وہ ناموراد بنے گا جو زند پر رہے گا وہ ناموراد بنے گا وَخَابَ كُلُّ جَعْقَارِ مَنِيد کہ جتنے زندی ہیں وہ تو ناموراد ہونے ہی باتے ہیں آج بھی ہوئی باتے ہیں کہ جو اپنی زند پر رہے گا وہ اسے قسمت کا ہو وہ ناموراد بنے والا ہے پکی بات ہے ہاں ہاتھ تک نہیں ہمیشہ ہمکنے خَابَ كُلُّ جَبَّارِ نَنِيد وَجِسْنِ اپنی زند پر رہے گا اور اللہ کے طرف اپنے آپ کو جھکایا تو اللہ اس کو نوازے گا ہاں اللہ اس کو نوازے گا اس کے صلاحیتوں کو اللہ دین پر لگائے گا اور اپنے انعامات سے سفرات فرمائے گا صحابہ کے زندگی میں یہ بات ملتے ہیں حضرت خالی رضی اللہ عنہ حضور کے بہت مخالب تھے ہاں خالید کا خانلان ابو جہل کا ایک ہی خانلان ہے ایک ہی خانلان ہے بلنی مخلوم یہ بہت شدید تھے لیکن ابو جہل تو زیدی ہوا اس کو تو راستہ نہیں ملا وہ تو ناموراد ہوا خالید سمجداد تھے زیدی نہیں تھے اور نبی یہی چاہتا ہے کہ ہر آدمی کی صلاحیت دین پر لگائے چاہے وہ مخالفت ہی کو نہ پڑتا ہو آج بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی ہمارا مخالف ہے کہ ہو بھئے مگر ہم تو اس کے صلاحیت دین پر لانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ بنے اللہ کے دین کا کام کرے اپنے آخرت بناوے مسلمانوں سے ہم دردی کرے ہاں ہم کسی کی بولے نہیں چاہتے نبی کسی کی بولے نہیں چاہتے تو حضرت خالید مخالی بہت تھے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھلائی شاہت ہے کہ اتنی صلاحیت والا عادمی ہے اتنا سمہتدار عادمی ہے یہ اپنی صلاحیت وہ ہمارے شاہت کیوں نہیں لگاتا اگر یہ اپنی صلاحیت وہ ہمارے شاہت لگاوے تو ہم تو اس کی قدر کریں یہ فرما ہے جب خالید کو یہ بات پہنچی تو وہ متاثر ہو رہے کہ اچھا میرے بارے میں یہ کہہ رہے میں تو ان کا دشمن بنا ہوں کہ تم دشمن لو ہوں نبی دشمن نہیں ہوتا آج بھی یہ باتیں کہ دین کے ذریعے سے ہر مسلمان کی خیرکاہی چاہی جاتی کہ اس کی صلاحیت حق پر لگے اس کی آخرت بنے اس کا دین بنے اور وہ دوسروں کے لئے خیر کا ذریعہ بنے لیکن حدیث شریف میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس وہ اللہ خیر کے پھیننے کا ذریعہ بناویں شر کے مٹنے کا ذریعہ بناویں وہ خوش نصیب ہے تو یہی تو خوش نصیب کا کام ہے کہ ایک ایک آدمی اگر اس راستے پر چلتا ہے تو اس کے ذریعے سے پورے کے پورا علاقے متوجہ ہو جاتے ہیں پورے کے پورے زیلے متوجہ ہوتا ہے ایک جماعہ چیار مہنے کسی جلدہ کام کرتے ہیں وہ زیلہ میں کام اٹھ جاتا ہے وہاں کے مجھدے آباد ہو جاتی ہیں ہاں وہاں کے مدرشے آباد ہو جاتے ہیں وہاں کے لوگوں میں دیندہ ہی آتی ہیں ہمیں ستر دن لہے کن ستر دن فیضہ بدل گئی یہ کیوں ہماری وجہ سے نہیں بلکہ کام میں اثر ہے اس سے ہم اپنے بھائیوں سے یہ درخاص کرتے ہیں کہ کام کو کام بناو سن کر کے چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں آج ہماری یادت ہو گئی ہے کہ سنو سن کے چھوڑ دینا تیپ کرلو اور اس کو دنیا میں لے کرو یہ کوئی قائداری دیواز ہے یہ دیواز ہے مہنہ نے اسیو صاحب فرماتے تھے کہ دین تو دینوں میں اُٹھرنا چاہیے جیسے دوہ آنک کی دوہ آنک میں جانی چاہیے کان کی دوہ کان میں جانی چاہیے تو فائدہ ہوگا اور دین کہاں جانا چاہیے کہ دلوں میں کہ دلوں میں اللہ کا خوف آئے دلوں میں آخرت کی فکر آئے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت آئے کہ آپ کی سنتوں میں کیا برکتیں ہیں آپ کے اتوا میں کیا برکتیں ہیں اس کی محبت دلوں میں یہ اس وقت ہوگا میرے دوستو جب ہم اس کی محنت کریں اگر گھر میں بیٹھے رہیں گے یا اپنے کارواروں بیٹھے رہیں گے تو جو ہے وہ بھی ختم ہوگی ہاں جو ہے وہ بھی روز بروز کمزور ہوگا اس لئے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی ہے امت کو بیٹھنے کے لئے نہیں کہا بلکہ امت کو حرکت دی ہے اور امت کی زندگی ایسی بنائی ہے جیسے چکی ہوتی ہے کہ چکی جب تک حرکت نہ کرے فائدہ نہیں ہوگا چکی حرکت کرے گا تو آٹا بہار آئے گا کہ نانے دالو اور چکی حکر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے تو امت کو حرکت دی ہے یہ بہترین امت ہے ان کے پاس سچا دین ہے اب اس سچے دین کو لے کر کے اپنی زندگی میں پھر یہ حرکت کرے پہلے ہی دین سے حرکت سکھائی ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کرتے تھے اور کوئی نہیں تھا اکیلے تھے آپ ہاں بازاروں میں پھرتے تھے من یاویلی من ینسورنی حتی او بجک رسال ربی ولہو جنہ یاوالک کون میرا ساتھ دے گا کون میرا بددگار بنے گا میں اللہ کا جن پہنچاؤں گا اور اللہ اس کو جنت دے گا جو میرا ساتھ دے گا اس طرح اپنی بات کہہ کر کے ساتھ مانتے ہیں آج بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے جن کی بات کر کے آپ سے ساتھ مانگا جاتا اس امت کے ذمہ ہے کہ اپنے دین کی بددگار بنے مثل میں نے شروع میں کہا تھا کہ امت کے ذمہ ہے کہ اپنے دین پر قائم جائے جو اللہ کے فرائد ہیں اس کو ادا کرے جو اللہ نے حرام کیا ہے اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں حرام سے بچنا فرائد پر قائم ہونا یہ تو اصل دین ہے لیکن اس کے لئے یقین اور پو یقین چاہیے جتنی ایمان کی طاقت ہوگی اتنے فرائد اچھی آدھا ہوں گے حرام سے بچنا کی طاقت پیدا ہوگی ایمان کمزور ہے تو حرام سے بچنا مشکل ہے اس لئے کہ حرام مٹھا ہے اور حرام بہت ہے حرام بہت حلال تھوڑا اور حلال کڑوا حلال کڑوا ہوتا ہے حلال کمانا مشکل ہوتا ہے اس لئے طبیعتیں حرام کی طرف چلے گی اور جتنی دردگر میں حرام داخل ہو جائے گا پھر اللہ کی مدد روک جائیں گے پکی بات اس لئے حرام داخل ہوگا کھانے میں کمانے میں دوسرے کام کہ اب مدد میں آئی حرام کے ساتھ اس لئے حرام سے بچنے کے لئے تقوی چاہیے حرام سے بچنے کے لئے تقوی چاہیے اس کام سے تقوی پیدا ہوتا ہے چار مہینے شہی لگا رہے پھر دیکھ رہے ہاں یہ کوئی چیلنج کی یہ گیرنٹی کی بات نہیں ہے بلکہ وعدے کی بات کہ چار مہینے شہی لگا رہے پھر دیکھو زندگی کی حالت کیسی ہوتی اللہ سے کیسا تعلق رسول سے کیسا تعلق عبادت سے کیسا تعلق کاروبار سے کیسا تعلق زندگی صاف ستری ہو جائی کیوں کہ اندر ایمان یقین صاف ہوا ہے آخرت کی فکر آئی ہے سنتوں کی محبت آئی ہے اللہ کی راجتے میں لکھر کر سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے سنتیں سکھائی جاتی ہے تو یہ ساری خیر پیدا ہوتی ہے اس لئے راستے کھڑتے ہیں عملوں کے جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو رہبری کریں گے کس کی؟ کہ ہمارے راستوں کی رہبری کریں گے تو اللہ کی راستوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالی جنت والے عامال کی طرح تو رہبری کرے گا محنت کرنے کے وجہ سے زندگی میں وہ عامال قائم ہوں گے جو عامال ان کو جمزت میں لے جائے اتنی طاقت پیدا ہوگی اتنی طاقت پیدا ہوگی بلکہ جو عامال چھوٹ گئے ہیں پہلے وہ عامالوں کو بھی لوگ پھوڑا کرتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑیں کہ کتنی نمازیں ہیں کہ بیچ سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہیں کیونکہ ایسے بہت لوگ ہیں ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی بالک ہونے کے بعد ایک نماز بھی چھوٹی نہ ہو شاہی بھی ترتیب ہو جو گئے ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ بھئی بالک ہونے کے بعد ہمارے کوئی نماز فاتح نہیں ہو اُس کو شاہی بھی ترتیب کر دیں ایسے بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر یہاں بھی زماعتوں میں جو لوگ ہیں ان کی بھی بہت نمازیں باقی ہیں بہت شوکے روزیں باقی ہیں بہت شوکے زکاہتیں باقی ہیں ان کے فرائد باقی ہیں لیکن اتنا خوف نہیں پیدا ہوا کہ وہ اس کو ادا کرے اس لئے حق ان پر اللہ کا باقی ہے لیکن جب صحیح وقت لگتا ہے تو وہ اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری نمازیں ناپی ہیں تمہاری پوروز میں ایک آج لیتا تھا اس نے بیس پرس کے نمازیں قضا پڑی اور کسی کو پتہ نہیں چلا مرتے وقت بھائی کو بتایا کہ میری جہالت میں بیس پرس کے نمازیں چھوٹی تھی میں نے ایک ایک کر کے روزانہ وہ مقرب سے عشاء تک مجید میں رہتا تھا کوئی نہیں چلا کیا تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں اورتا رہتا پوری ہو گئی موت کے قریب تو اسے موت کے بعد بھائی کو الحمدللہ بوشتا کہ اللہ کے وہ نمازیں میں چھوٹی ہوئی تھی زمان میں جانے کے بعد بتا اللہ سے بتا چلا کہ ایک نماز کا کتنا عزاب ہے تو الحمدللہ وہ بیس پرس کے نمازیں پوری ہو یہ کام کی تاثیر ہے شاہوچ انڈیا کا ایک آدمی اس نے اٹھارہ پرس کی زکاة دی چار مہینے لگانے کے بعد کہ میں اٹھارہ سال سے مادر ہوں شاہیب نشاب ہوں موت پر زکاة بازے مجھے کچھ خبر دیں اب میرے چار مہینے لگے کتاب صدقات کی کتاب پڑی زکاة کی کتاب پڑی نماز کی کتاب پڑی کہ میں اٹھارہ سال سے گلے گار ہوں کہ میں نے آج بھی مسلمان اپنے مال کی زکاة پوری نہیں دے رہے ہیں ہمارے غضر مونائن ایجا صاحب پر بھی یہ بوشتہ کہ میرے مسلمان بھائی اپنے مال کی زکاة پوری پوری حساب سے عادہ کریں وہ نہیں ہو رہی ہے زکاة خود کھا جاتے ہیں اس نے مالوں میں برکت نہیں ہے بلکہ مالوں پر وبایاں آتی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مال سے جو حق عدا ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں اور یہ حق اس لئے عدالی ہوتا کہ دلوں میں تقویٰ نہیں ہے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے نہیں تو خوف آئے تو اٹھارہ بارے اس کی زکاة لکھا دی کون پوچھے رہا تھا اس سے کہ تو نہیں زکاة دی ہے کوئی نہیں پوچھتا اندر کے سوا تو اس کو تقویٰ آیا اندر خوف آئے کہ میں اٹھارہ شہر سے مالدار ہوں اٹھارہ شہر سے میں آزار میں ہوں کیوں کہ زکاة روکنے کا آزار ہے وہ فضائلی صدقات میں زکاة روکنے کا کیا آزار ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے تو اپڑی تو اٹھارہ بارے اس کی زکاة بیس پر اس کی نماعتیں قضاء تو میں امریکان ہماری جماعت کام کر رہی تھی تو یونیورسٹریوں میں عرب طلبہ پڑھتے تھے ہم نے ان میں کام کیا تو وہ کام میں لگے چونکہ سال کی زماعت تھی ہماری تو ان کے ساتھ زیادہ تعلق رہا ہے پھر وہ یہاں ہندوستان آئے وقت لگانے کے لئے جب واپس ہوئے ہم تو اس کے بعد وہ بھی آئے انہوں نے یہاں وقت لگایا وقت لگانے کے بعد مجھے کہہنے کے کہ ہم تو یونیورسٹریوں میں پڑھتے تھے روزے نہیں رکھتے تھے روزے ہمارے پہت ہوئے اب ہوش آیا روزہ چھوڑنے کا کیا عذاب ہے تو مجھے کہہنے کے ہم جماعتوں پھیڑتے ہیں تو ہم روزے رہے ہیں قضاء تو وہ زمانہ میجون کا تھا تو میجون میں ہماری ہندوستان میں بہت گرمی ہوتی ہے اور دین بھی بہت رمضی ہوتے ہیں میں نے کہا تو یہ تو میجون کا مہینہ ہے اور ہمارا ملک تو گرم ہے تم جماعت میں بھی پھروگے قضاء روزے بھی رکھوگے تو تمہارے لئے یہ آشان نہیں ہے تو تم نیت تو رکھو کہ روزوں کی قضاء کرنی ہے ابھی تم برداشت نہیں کر سکو گے جماعت کا شفر اور روزے کی قضاء آسان نہیں ہے لیکن تم بعد میں جا کر کے اپنے روزوں کی قضاء کر لینا ابھی تو جماعت میں بہت گرمی ہوتا ہے ہمارا ملک کو گرمی تو ان کو روزوں کی قضاء کی فکر ہو گئی جو یونیورسٹے میں پڑھتے ہوئے روزے برباد ہوئے یہ کیوں کہ اس کام سے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے مواد